اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ کیا آل چالے خیریتیں ٹک ٹاک ہیں ویلکم ٹو یونیورسل ٹیچنگ ایک ایڈنی یونیورسل ٹیچنگ ایک ایڈنی کے پلیٹ فارم سے میں لیکچر نمبر فورٹین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف ویوز آنڈی بیسیز آف پروپیکیشن تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ٹائپس آف ویوز آنڈی بیسیز آف پروپیکیشن پچھلے لیکچر میں ہم نے ویوز کو کٹیگرائز کیا تھا آنڈی بیسیز آف میڈیم ریکوائر یعنی ویوز کو ہم نے اس کی دو کٹیگری بنائی تھی میکینیکل ویوز اور الیکٹرومیگنیٹک ویوز تو اس میں ایک میکینیکل کو میڈیم کی ضرورت ہوتی تھی اور الیکٹرومیگنیٹک کو ضرورت نہیں ہوتی آج ہم ویوز کو کٹیگرائز کر رہے ہیں آنڈی بیسیز آف پروپیکیشن جس طرح کہ وہ ٹریبل کرتے ہیں ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ پر کیسے پہنچتے ہیں اسی بیس کے اوپر بھی ہم ویوز کو کٹیگرائز کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے ویوز آر ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو ٹائپس آنڈی بیسیز آف دیئر پروپیکیشن اگر پروپیکیشن کو بنیاد پروپیکیشن بیسی کلی کیا ہے پروپیکیشن ویوز جس طرح ٹریبل کرتے ہیں ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ اسی کو پروپیکیشن کہتے ہیں اب پروپیکیشن کو بیس بنا کر ویوز کو دو میجر ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو جو پہلا ٹائپ ہے اس کے اندر ٹرانسوارس ویوز ٹرانسوارس ویوز سچ ٹائپ آف ویوز ان ویچ دیسٹربنس آف دا پوریکیشن آکر پرپینڈکولر ٹو دیریکشن آف موشن آف دی ویوز آر کارڈ ٹرانسوارس ویوز ٹرانسوارس ویوز وہ ویوز ہوتی ہے جس میں جو ڈیسٹربنس ہے جو ڈیسٹربنس ہے ویوز کی جو ڈیسٹربنس ہے تو وہ کیا وہ پرپینڈکولر ہوتی ہے ٹو ڈی ڈیریکشن آف موشن آف دا ویوز یعنی فار ایجامپل ویوز اگر ہاریزنٹل ٹریبل کر رہی ہے تو ڈیسٹربنس وارٹیکلی ہوگی سمجھا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے تو ایسی ویوز جس میں جو ڈیسٹربنس ہے ہم نے پچھلی لیکچر میں پڑھاتا ہے کہ ویو بیسیکلی کیا ہے یہ ڈیسٹربنس آف دی پارٹیکل ہے ایکچولی تو اگر ڈیسٹربنس آف دی پارٹیکلز جو ویوز ہے ایکچولی وہ اگر ڈیریکشن آف ویوز جس میں ویوز ٹریبل کر رہی ہے اگر یہ دونوں پرپینڈکولر ہو تو ایسے ویوز کو ہم ٹرانسورس ویوز کہتے ہیں ویوز پروڈیوزٹ اب اس کی ایکزمپلز کونسی ہیں ویوز پروڈیوزٹ آن سرفس آف وارٹر یعنی جب ہم پانی میں پتھر پہنکتے ہیں اور اسے جو ویوز چندریٹ ہوتی ہے تو وہ کونسے وہ ٹرانسورس ویوز ہوتی ہے کیوں؟ اسی لیے کہ جو ڈیسٹربنس ہے وہ پرپینڈکولر ہے یعنی وارٹیکل ہے جہاں پہ اپنے پتھر پہنکا تھا تو وہ جو پانی ہے وہ ایسے اوپر نیچے ہو رہے ہیں لیکن ٹریبلنگ اس کی کیا ہے ٹریبلنگ ہاریزنٹل ہے وہ جس پوائنٹ پہ اپنے پتھر پہنک ہے اسے آوٹ وارڈ بے ویوز جا رہی ہیں یعنی ہاریزنٹل ڈیریکشن میں تو اگر آپ دیکھیں تو وہ جہاں پہ اپنے پتھر پہنک کر رہا ہوں جہاں سے وہ ڈیسٹربنس کریٹ ہوئی تھی وہ اور پلس جہاں سے ویوز ٹریبل کر رہی ہیں اس پوائنٹ سے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے پرپینڈکولر ہیں جنہیں ان کے پیج میں نائنٹی ڈیگری کا اینگل ہے ان انہیں سٹرنگ ان انہیں سٹرنگ ویڈیس وان انہیں سٹکس تو اٹھانس تو سپورٹ انہیں آدھر انہیں نوڈ اپ اینڈ ڈاون اگزامپل آب ٹرانسوارس ویوز یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرانسوارس ویوز ہیں اس کی اگزامپل کیا ہے آنڈی ویوز آنڈی سرپے سا فورٹ جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے دوسرا سٹرنگ یعنی ایک چھوٹا سا رسہ اگر آپ نے ایک سائٹ کو فکس کیا ہے اور دوسرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس کو آپ ڈیسٹرپ کریں تو وہ جو سٹرنگ کے اندر یا رسی کے اندر جو ویوز کریئٹ ہو رہی ہیں جو ٹریبل کر رہے ہیں ہریزنٹل ڈیریکشن میں تو ایسی ویوز کو بھی ہم ٹرانسوارس ویوز کہتے ہیں اور یہ اس کی اگزامپل ہے اگزامپلز آر ریڈیو ویوز یعنی اس کے علاوہ جو ویوز ان دونوں اگزامپل کے علاوہ ریڈیو ویوز یعنی الیکٹرومگنیٹک ویوز وہ بھی جو ای فیلڈ ہے اور جو مگنیٹک فیلڈ ہے میں نے پیچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ ہریزنٹل ڈیریکشن میں ہے اور جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ ورٹیکل ڈیریکشن میں ہے تو دونوں کے بیج میں چونکہ نائنٹی نگری کا ڈیفرنس ہے تو یہ دوسری کے پرپینڈکولر ہے تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرانس وارس ویوز ہیں لائٹ ویوز بھی ٹرانس وارس ویوز کی ایکزامپل ہے اس میں لائٹ کے جو ویوز جو ٹریول کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح ٹریول کرتے ہیں یعنی وہ بھی ای ایم ویوز الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہی ہوتے ہیں اور مائکرو ویوز یہ اس کی رینج ہے یہ بھی ریڈیو ویوز کی طرح ہوتے ہیں لیکن رینج مختلف ہوتے ہیں تو یہ بھی الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہے چونکہ ایفیڈ اور مگنیٹک ویڈ ایفیڈ پرپینڈکولر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ٹرانس وارس ویوز ہے ٹرانس وارس ویوز آلسو ٹریول بھاندی سٹرنگ آف انسٹرومنٹس سچ اس گٹھار اینڈ پر جو یعنی ٹرانس وارس ویوز جو جنریٹ ہو رہے ہیں گٹھار کے اوپر جب آپ اس کی سٹرنگ کو جو ہے نیڈسٹورپ کرتے ہیں اس سے جو ویوز جنریٹ ہوتی ہے وہ بھی ٹرانس وارس ویوز ہے اور بنجوز یہ بھی گٹھار کی ایک قسم ہے ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے اس سے بھی جو ویوز جنریٹ ہوتی ہے vyو بھی ٹرانس وارس ویوز ہوتی ہے اب اس ڈیاغرام کی طرف پر ڈیاغرامز ٹرانسوارز ویو کی کیسے ہیں یہاں پہ اگر آپ اور سے دیکھیں تو یہ جو ویوز یہ اس ویوز کا سٹاٹنگ پوائنٹ ہے ادھر سے نکل کے واپس اسی پوائنٹ پہ جب آپ آجیں تو یہ ایک ویو ہے اور ویو کے اس پوائنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں کرسٹ کہتے ہیں جو اپر پورشن ہے اس کو کرسٹ کہتے ہیں اور اس ویو کا جو نچکے والا پورشن ہے اس کو ٹرف کہتے ہیں تو دونوں کرسٹ کے بیج میں جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ویو لیم کہلائے جاتا ہے اور اس ویوز کی ڈیریکشن ہے وہ اس طرح ہے ٹھیک ہے جی اب اس کا گرافٹ رہ کریں تو جہاں پہ یہ جو ہے نا یہ والا اس ویوز کی جتنی ہائٹ ہے یہ دیکھیں اس ویوز کی جتنی ہائٹ ہے اس کو ہم ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ اور مائنڈڈ ڈسپلیسمنٹ is a vector quantity it's must have a direction تو اس کی ڈیریکشن ہے اس کے بعد یہ ٹائم ہے تو یہاں پہ اگر آپ اور کریں تو یہاں پہ for example اگر میں ٹائم یہاں پہ ایک سیکنڈ کے کر دوں تو یہاں پہ ایک سیکنڈ کے اندر ایک ویو آتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اس طرح ٹائم کے حساب سے ڈرا کر دیں تو یہ کیا ہے یہ ٹرانسوارس ویوز کی ڈائیگرام ہے تو دو ٹرف کے بیج میں یا دو کرسٹ کے بیج میں جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو ویو لیند کہتے ہیں سمجھ آئیے ہیں اور یہاں پہ جو اس ویو کی جتنی ہائٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویو کی جتنی ہائٹ ہے اس کو ہم ایمپلیچیوٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو؟ تو میرے خیال پہ اس ڈائیگرام کی حساب سے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ٹرانسوارس ویوز کمسی ویوز ہوتی ہیں ایسی ویوز جسم میں جو ڈسٹربنس ہے جو ڈسٹربنس آپ دی پارٹیکل ہے یعنی جو ویوز ہے ایکچولی ویوز ہے اور اس ویو کی جو ڈریکشن ہے وہ ایک دوسرے کے پرپینڈی کو دو ہو تو ایسے ویوز کو ہاں ٹرانسوارس ویوز کہتے ہیں جس کی ایکزامپل وارٹر ویوز ہے سٹرنک سے جو پروڈیوز ہوتی ہے وہ ویوز ہے ریڈیو ویوز ہے لائٹ ویوز ہے مائکرو ویوز ہے اور آدھر دین دیس وہ ویوز جو گٹار سے یا بنجوب سے کریٹ ہوتی ہیں تو ان سب ویوز کو ہم کیا کہیں ہیں ٹرانسوارس ویوز اگلے لیکچر میں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو تب تک کے لئے خدا حافظ